ہیلو فرینڈس آئی کے آسوشیٹ کے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے فرینڈس آپ جو انکم ٹیکس ریٹن فائل کر رہے ہیں جس کی لاس دیڈ 31 جولائی 2023 ہے اس کے لیے ایک سب سے بڑا چینج جو لاسٹ یئر آ چکا ہے اس بار اگر آپ نے اس میں دھان نہیں دیا تو اگر آپ آئی ٹی آر فائل کر بھی دیں گے تو آپ کی جو آئی ٹی آر فائلڈ ہے وہ نہیں مانی جائے گی تو وہ یہ مانی جائے گی کہ آپ نے جو آئی ٹی آر فائل ہی نہیں کی ہے سر اس کا کیا مطلب آئی ٹی آر فائلڈ ہونے پر بھی نوٹ فائلڈ والا اسٹیٹس رہ جائے گا تو جی ہوں کیا ہوا ہے ایسا کیا بدل گیا ایسا یہاں پر اگر آپ کو دھان میں ہے تو ٹھیک نہیں تو تو اب آ جائے گا ایک نوٹیفکیشن آیا تھا لاسٹ یئر میں یہ نوٹیفکیشن بیشکلی کہتا کیا ہے یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے اس نوٹیفکیشن کا مطلب یہ ہے جس دن یہ نوٹیفکیشن آئے تھا جولائی ٹونٹی ٹو میں اس کے بعد جو بھی ریٹن آپ فائل کر رہے ہیں جولائی ٹونٹی ٹو کے بعد تو اس میں آپ کو کیا کرنا تھا جولائی ٹونٹی ٹو کے بعد آپ جولائی ٹونٹی ٹو کے بعد کر رہے ہیں لیکن آج کی دیٹ میں آپ جو ریٹن فائل کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہ والا کلوز لگ جائے گا ہاں سر یہ بات تو ہم کو سمجھ آ گئی جب آپ اپنی آئی ٹی آر فائل کرتے ہیں تو آئی ٹی آر فائل کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایک نولیجمنٹ آئی ٹی آر وی تو یہاں پر یہ بولا جا رہا ہے کہ جو آپ کا یہ آئی ٹی آر وی ہے اس کو سبمٹ کرنا ہے یا آدھار ویریفائی کرنا ہے او ٹی پی ڈال کے اس کو ویریفائی کر دینا ہے ای ویریفیکشن آف انکم ٹیکس ریٹرن جو آپ نے فائل کر کے چھوڑی رکھی ہے اس کو کب تک ویریفائی کر دینا ہے 30 days کے اندر اندر let's suppose آج ہمارے پاس ہے 9 جولائی 2023 آپ نے ریٹرن اپلوڈ کر دی آپ نے ریٹرن اپنی فائل کر دی تو آپ کو اس کا ویریفیکشن کب تک کرنا ہے پہلے ٹائم ہوتا تھا 120 days کا تو اب یہ ٹائم پیریڈ ہے ماتر 30 days clear تو 9 جولائی کو اپلوڈ ہوا ڈیٹرن ٹرانسمنٹ ہوا ڈیٹرن اپلوڈ ہو گئی تو اس کو لگ بھگ 30 days کے اندر 8 اگست 2023 کے اندر پہلے پہلے آپ کو ویریفائی کرنا ہوگا 120 days والا جو کنسپٹ ہے یہ اب ختم ہو چکا ہے اگر آپ 30 days کے اندر اپنی ڈیٹرن ویریفائی نہیں کرتے ہیں تو آپ نے یہ 9 جولائی کو اپنے ڈیٹرن فائل کی اس کا کیا ہوگا تو اگر آپ نے جولائی 22 سے پہلے کری تھی تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں یہاں آپ کے لیے کوئی relevant نہیں ہو یہ آگے جو پیرگراف ہے یہ آپ کے لیے important ہے آگے انہوں نے کیا کہا 9 جولائی کو ڈیٹرنسمنٹڈ ہوا اپلوڈ ہوا تو اس کے 30 دنوں کے بعد اگر آپ نے اس ڈیٹا کے ساتھ ای ویریفائی کر دیا ہے ای ویریفیکشن کر دیا ہے آئی ٹی آر سممیٹ کروا دی ہے تو ان سارے کیس میں تو اس کیس میں آپ کا 9 جولائی کو فائل کیا گیا ریٹرن مان لیا جائے گا کہ آپ نے 9 جولائی کو کرا ہے مطلب 9 جولائی کو اپلوڈ ہوا 8 اگست یا اس سے پہلے اگر آپ اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں بھلے ہی آپ نے ویریفائی کیا 8 اگست کو لیکن یہ مانا جائے گا کہ آپ کی یہ ریٹرن 9 جولائی کو فائل ہو چکی ہے تو ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی آپ اس کا بینیفٹ لے پائیں گے اگر وہ 30 ڈیز آف آفٹر فائلنگ پریڈ میں آ جاتا ہے کلیر ہو گئی بات ہاں سریعے تو کلیر ہو گئی تو مان لو تو اگر 9 جولائی کو آپ نے اپلوڈ کیا 8 اگست کو آپ کو کرنا تھا ویریفیکیشن لیکن آپ نے ویریفیکیشن کیا 10 اگست 2023 کو تو یہاں پر 30 ڈیز کا ٹائم جا چکا ہے تو اب کیا ہوگا آپ 10 اگست کو ویریفائی کریں گے تو آپ کی ریٹرن 9 جولائی کو مانی جائے گی یا 10 اگست کو مانی جائے گی کیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے آگے لکھا where آئیٹی 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 avenues submitted beyond the limit 30 days 10 اگست کو کیا گیا 30 دن باد ایک طریقے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 9 جولائی کو یہ ریٹرن جو اپلوڈ کیا ہے تو یہ آپ کی ریٹرن 30 دن کے بعد session 139 کے بعد due date کے بعد فائل کی گئی ہے ایسا مان لیا جائے گا اسے آپ کی بلیٹیڈ ریٹن مان لیا جائے گا بھلے ہی آپ نے آئی ٹی آر اپلوڈ کر دی تھی ڈیو ڈیٹ سے ہی پہلے اور جو لیٹ فیس کا پرویزن ہے ہزار روپے یا پانچ ہزار روپے جو بھی لگے گا بلیٹیڈ ریٹن مان کے آپ پر لگا دیے جائیں گے بلیٹیڈ ریٹن کے سارے کے سارے پرویزن آپ پر لگا دیے جائیں گے تو تیس دنوں والا یہ کنسپٹ ہے یہ کافی مہتپون رہنے والا ہے اس لئے آپ کو یہ چیزیں دھیان میں رکھنی چاہیے